خوش آمدید لسنرز تو ٹائم گئنگ ٹو سٹارٹ اپیسوڈ نمبر فائیو آف جستجوتی خاص از کلنزینیہ شرجین آؤ دلاور آج سے رحمان صاحب کی سیٹ کا چارج تمہیں دیا جاتا ہے آج سے اس سیٹ کا کام تم سمالو گے شیردل آفیس آنے کے بعد اسے رحمان صاحب کے کمرے میں لاتا ہوا بولا وہ کمرہ جو اس وقت خالی تھا دلاور حیرت میں ڈوبا ہوا شیردل کو دیکھنے لگا لیکن مالک اتنی اہم سیٹ آپ مجھے ایسے کیسے دے سکتے ہیں جبکہ مجھے تو اس کام کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے نہ کوئی تجربہ دلاور کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ شیردل کو کیسے انکار کرے یہ اہم سیٹ ہے دلاور اسی وجہ سے میں اس کو کسی قابل عیدپار آدمی کے ہاتھوں میں سوپنا چاہتا ہوں تم تو رحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی سے اچھی طرح سے واقف ہو فیملی ایشوز کو لے کر انہیں باہر ملک میں سیٹ ہونا پڑ رہا ہے یہ سیٹ ان کی امانداری کو دیکھ کر ان کو دی گئی تھی اب میں چاہتا ہوں اس سیٹ کی تمام ذمہ داری تم سمحال لو جہاں تک رہی تجربے کی بات تو جب تک کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالا جائے تب تک اس کام کا تجربہ نہیں ہوتا شبیر صاحب تمام کام سمجھا دیں گے تمہیں حرفن مولا آدمی یار تم دو ہفتے میں سب کچھ سیکھ جاؤ گے مجھے پورا یقین ہے ایسے ہی تھوڑی ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں تمہارے ہوتے ہوئے مجھے احساس رہتا ہے تم سب چیز فکس کر سکتے ہو شیردل دلاور کا شانہ تھپتہ پاتا ہوا بولا اور میز کی دراز سے چابیا نکالنے لگا تھا دلاور خاموش کھڑا ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا ان مہربانیوں کی وجہ کہیں نہ کہیں مشی ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا مجھے تمہاری امانداری پر کبھی شک نہیں رہا ہے دلاور تمہاری ذہانت پر مجھے مکمل بھروسہ ہے یہ گھر کی چابیاں ہیں اور یہ گاڑی کی جب رحمان صاحب اس سیٹ پر موجود تھے تب انہیں بھی آفس کی طرف سے یہ فیسلیٹی مہائک کی گئی تھی یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے تمہیں کوئی اسپیشل فیور دے رہا ہوں جب تک اس سیٹ کی ذمہ داری تم پر آئید ہے تب تک یہ گھر اور گاڑی تمہارے استعمال میں رہی گی میں جانتا ہوں تم بہت خوددار ہوں میں کبھی بھی تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اگر تم اس سیٹ کا کام اچھے طریقے سے سمحا لوگے تو سمجھو تم مجھے بہت بڑا فیور دوگے کیونکہ میرے اوپر پہلے سے ہی کافی برڈن ہے اور میں مشین بن کر چوبیس گھنٹے آفس کو ٹائم نہیں دے سکتا شیردل اپنے طریقے سے ہر چیز اچھے سے اس کو بریف کرتا ہوا اس کے دماغ میں آئے سارے سوالات کے جواب بھی دے کر دلاور سے بولا تھا آپ نے مجھے قابل اعتماد اور اس لائق سمجھا مالک میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس سیٹ کی ذمہ داری اچھے سے سمحا لوں اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں دلاور آفس کے الگ کمرے اور اس میں موجود کرسی کو دیکھتا ہوا شیردل سے بولا تو شیردل اسمائل دیتا ہوا بولا مجھے بھی خوشی ہوگی اگر تم مجھے مالک کی بجائے اب بھائی بولو گے شیردل دلاور سے کہتا ہوا آفس کے کمرے سے بہار نکل گیا سین چینج آپ جاگ گئی بھابی میں یہی دیکھنے آئی تھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں بھائی نے بتایا تھا رات میں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ابھی بخار تو نہیں ہے آپ کو مشی بیدار ہو کر بیٹھ پر بیٹھی خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی کمرے میں ایک سولہ سال کی لڑکی اس سے ایسے بات کرنے لگی تھی جیسے اسے پہلے سے جانتی ہو بخار تو کم ہو گیا ہے مگر ابھی بھی سر دکھ رہا ہے میرا مشی اپنی کنپٹی انگلیوں سے دباتی ہوئی بولی کل رات کی ٹینشن سے ابھی تک اس کا سر دکھ رہا تھا مگر اچھی نیند لے کر وہ تھوڑا بہت پہلے کے نزبت بہتر محسوس کر رہی تھی اوہ اچھا آپ ایسا کریں فریش ہو کر آ جائیں اور ناشتہ کر لیں پھر میڈیسن لے لیجئے گا کر پھر بھی بہتر محسوس نہ کریں تو بابا سائی ڈوکٹر کو ہی لے آئیں گے زرنش مشی کے جواب دینے پر مزید خوش اخلاقی سے بولی تھی تم بہن ہونا اس کی مشی زرنش کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تھی گندومی رنگت والی یہ لڑکی کافی زیادہ دلاور سے مشابت رکھتی تھی جی میرا نام زرش ہے آپ کو معلوم ہے کل جب بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کو میری بھابی بنا کر یہاں لا رہے ہیں میں اتنا خوش ہوئی کہ کیا بتاؤں آپ کو آپ دونوں کے نکاح سے پہلے ہی بھائی سے آپ کا کافی ذکر سن رکھا تھا میں نے اسی لیے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا مجھے کل رات کافی دیر تک انتظار بھی کیا مگر آپ لوگ کافی لیٹ پہنچے تھے زرش خوشی خوشی مشی کو بتانے لگی جس پر مشی چونکی تھی کیا ذکر کرتا تھا تم سے تمہارا بھائی میرے بارے میں مشی تجسس کے مارے زرش سے پوچھنے لگی تو زرش مسکراتی بھائی بتاتے تھے کہ آپ بہت حسین ہیں کسی شاعر کی گزل کی طرح کم زکم ان کے نظروں میں تو آپ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہیں جن پر غصہ اور نخرہ دونوں ہی جچتا ہے اور یہ کہ آپ مسکراتی ہوئی بہت حسین لگتی ہیں کہ بندہ بس آپ کو دیکھتا رہ جائے بھائی آپ کی آنکھوں کی بھی تاریف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھائی نے مجھ سے آپ کی اور بھی بہت سی تاریفیں کی ہیں وہ میں آپ کو فرصت سے بتاؤں گی ابھی میں آپ کے لئے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں زرش آخری بات ہستی ہوئی بولی جس پر مشی ایک دم سے جھیب گئی تھی کہاں پر ہے وہ اپنی جھیب مٹانے کے گرز سے مشی دلاور کا پوچھنے لگی جو اس کو ابھی تک کمرے میں نظر نہیں آیا تھا بھائی تو سویرے ہی شہر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں زرش کے بتانے پر مشی پوری آنکھ کھول کر صدمے سے اسے دیکھنے لگی کیا مطلب شہر روانہ ہو گیا مطلب کہ مجھے یہاں چھوڑ کر دل وہ اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا مشی کو جیسے صدمہ پہنچا تھا آپ پریشان مت ہو بھابی میں بھائی کو فون کر کے واپس آنے کا کہہ دیتی ہوں انہیں بتا دیتی ہوں کیونکہ بھابی کا آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں زرش مشی کو پریشان دیکھ کر سیریس سہ ہو کر بولی تھی نہیں فون کر کے اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے کان تھا اس کو ضروری جب ہی جانا پڑا اس نے بتایا تھا مجھے مشی زرش کو منع کرتی ہوئی بولی جب دلاور اس کو خاطر میں لائے بغیر اس کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تھا پھر اسی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کو یہاں واپس بلاتی بیسے آپ کے موں سے دلاور بھائی کو پیار سے دل کہنا بہت اچھا لگا مجھے میں آپ کے لئے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں زرش مشی کو مسکرات کر دیکھتی ہوئی بولی اور وہاں سے چلی گئی جبکہ زرش کی بات سن کر مشی حیرت سے موں کھولے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی دل وہ بھی پیار سے مشی کا سوچتے ہوئے مزید مون خراب ہوا تھا سین جینج آج سائیما ہانیا کو رہائش سے قریب ہی مارکٹ میں لے کر آئی تھی کیونکہ سائیما نے محسوس کیا تھا ہر میں سارا دن رہ کر ہانیا کے طبیت عجیب سسی ہو چکی تھی عزیز اور سائیما جتنا ممکن ہوتا تھا اس کا خیال رکھتے تھے سائیما کی پوری کوشش تھی کہ اچھا لڑکا دیکھ کر ہانیا کی دوبارہ شادی کر دی جائے تاکہ اس کی زندگی میں چینج آ جائے ہاشم کے رشتے کو وہ لوگ انکار کر چکے تھے میرا خیال ہے وہ سامنے شوپ پر چلتے ہیں شاید 20% اوف بھی ہے وہاں پر سائیما کپڑے کی بوٹیک کی طرف ہانیا کو متوجہ کراتی ہوئی بولی تھی ارے میسیس عزیز آپ یہاں پر سائیما کی کوئی دوست آ کر ان سے ملی تھی ہانیا انہیں سلام کر کے خود اس شوپ کی طرف جانے لگی جبکہ سائیما اپنی دوست کی طرف متوجہ ہو چکی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے سامنے سے آتے لڑکی نے اچانک زور سے ہانیا کا بازو پکڑا تو بے ساختہ ہانیا کے مو سے نکلا مگر اگلے ہی بل ہانیا اس لڑکی کو پہچان چکی تھی تمہیں کیا لگتا ہے تم ہشام کو مجھ سے چھیل لوگی میری ایک بات کان کھل کر سن لو ہشام صرف میرا ہے نے تم سے تمہاری پروپرٹی ہتیانی کے لیے پری پلان شادی کی تھی صرف وقتی گلٹ تھا اسے جب اس نے تمہیں اس اجنبی آدمی کے آگے ڈالا وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے میرا ہے ہشام اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا مہرین کو وہاں ہانیا کا وجود برداشت نہیں ہوا اگر وہ سچ میں تمہارا ہے تو یہ بات چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤ مجھے نہیں کیونکہ میں تو اسے تم سے چھین لوں گی سنا تم نے اور آئندہ میرے سامنے آ کر کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ہانیا مہرین کو دیکھ کر جوابی کاروائی کرتی ہوئی گصے میں بولی تو مہرین اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی آپس گھر آنے کے بعد بھی ہانیا کو مہرین پر شدید گصہ تھا اس نے مہرین کو جو کچھ بھی بولا تھا وہ گصے میں بولا تھا وہ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی مگر اس کے بولے گئے جملوں پر کہ وہ اس سے ہشام کو چھین لے گی ہانیا نے مہرین کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا تب اسے بہت لطف آیا تھا ابھی تک اس لڑکی کی باتوں کو سوچ رہی ہو خود کو حلکان کر رہی ہو لانت بھیجو اس پر ہانیا خدا کی مار پڑے گی ایسے بزمیر لوگوں پر ان سے تو آخرت میں اللہ حساب لے گا سائمہ ہانیا کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی تھی کبھی کبھی دل کرتا ہے آنٹی دنیا میں ہی ایسے بزمیر لوگوں کا ہشر عبرت بن کر سامنے آ جائیں آخرت تک انتظار کرنا مشکل لگتا ہے ہانیا نے تلخی سے بولتے ہوئے سر جھٹکا تھا ایک دم اس کو مطلی کا احساس ہوا وہ واشروم کی جانے بھاگی تھی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا صبح بھی تمہیں وومیٹنگ فیل ہو رہی تھی ہانیا کے واشروم سے واپس آنے پر سائمہ فکر کرتی ہوئی ہانیا سے پوچھنے لگی شاید رات میں خانہ صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوا بہتر ہو جائے گی طبیعت شام ہو گئی ہے انکل ابھی تک گھر نہیں آئے ہانیا لاپرواہی سے بولتی ہوئی سائمہ سے عزیز کا پوچھنے لگی اس بات پر بلکل بے خبر ہو کر کہ ابھی اس کو ایک اور امتحان سے گزرنا ہے سین چینج آج شیردل ایک پارٹی میں مدو تھا جہاں بہت سے ناموار بزنس مین کے علاوہ نئے چہرے اور کچھ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے وہیں اسے حشام نظر آیا تو وہ حشام کو اور حشام اسے دیکھ کر پہچان چکا تھا جسے حشام کو دیکھ کر شیردل کے چہرے کے تاثرات سخت اور پتریلے ہوئے تھے وہیں حشام کے چہرے پر بھی شیردل کو دیکھ کر ناگواری سی آئی تھی آج وہ بینا ڈرے بے خوف شیردل کو دیکھ رہا تھا جس کی شیردل کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی حشام کے ساتھ موجود لڑکی وہ نہیں بلکہ کوئی اور تھی شاید اس کی گلفن جو ہوتل میں موجود تھی واپسی گھر لوٹنے کے بعد بھی شیردل کی بے چینی خط نہیں ہوئی تھی اس کا دل ایک مرتبہ پھر اس کے لیے اداس ہونے لگا تھا کبھی تنہائی کبھی تڑپ کبھی بے بسی تو کبھی انتظار یہ میرا مرض بھی کیا خوب ہے جسے عشق کہتے ہیں اس کا چہرہ یاد کرتے ایک بار پھر شیردل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی سگرٹ پھوکتا جب وہ تھک گیا تھا تو اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تب اسے رملہ کے کمرے کی لائٹ اون دکھی تھی کچھ سوچتا ہوا وہ رملہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا اندر آ جاؤ رملہ کی آواز پر شیردل اس کے کمرے میں چلا آیا تھا جاگ رہی ہیں آپ ابھی تک کیا ہوا ہے آپ کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر تشویش کے عالم میں پوچھنے لگا جو ہاتھ میں ٹیپ لیے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی مشی کو واپس بھلا لو شیردل میرا دل بہت اداس ہے اس کے بغیر شاید وہ مشی کو یاد کرتی ہوئی رو رہی تھی جب ہی شیردل کے آنے پر اس سے بولی تھی آپ بلاوجہ کی ضد کر رہی ہیں اچھی طرح جانتی ہیں یہ ناممکن ہے نہ ہی میں اب اس کا نام دوبارہ سننا پسند کروں گا اور نہ ہی وہ یہاں آئے گی اور نہ ہی اب اس کے پاس جانے کی آپ زد کریں گی شیردل سنجیدہ تاثرات چہرے پر لیے رملہ کو نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا تو رملہ بے بسی میں آنکھیں بند کر گئیں بہت بدقسمت ہوں میں میری دونوں بیٹیاں مجھ سے دور ہیں رملہ گال پر آئیں آسوں صاف کرتی ہوئی شیردل سے بولی تو اس نے لمبا سانس کھیچا تھا رات کافی ہو چکی ہے اب آپ کو سونا چاہیے شیردل نے رملہ کے ہاتھ سے اس کا ٹیبلٹ لے کر ٹیبل پر رکھنا چاہا مگر ٹیبلٹ کی سکرین پر نظر پڑتے ہی شیردل کو زوردار جھٹکا لگا وہ مشی کی تصویر تو نہیں تھی بلکہ وہ تو یہ یہ کون ہے اس کا دل بے کابو ہونے لگا وہ پوری آنکھیں کھولے شوکٹ کی کیفیت میں رملہ سے پوچھنے لگا ہانیا میری سگی بیٹی پلیز شیر اس سے جا کر بولو نا ایک بار یہ میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ جائے میں بہت تڑپتی ہوں اس کے لئے رملہ روتی ہوئی شیردل سے بولی وہ اپنی ہی ٹینشن میں تھی اسی لئے شیردل کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکیں جس کے ہاتھ ہانیا کا نام سن کر کاب اٹھے تھے کہ وہ بلکل ساکت کھڑا بے یقینی کی کیفیت میں ٹیپ کی سکرین کو دیکھ رہا تھا اس کے دیماغ میں دھماکے سے ہوئے جا رہے تھے ہانیا یہ میری سگی بیٹی ہانیا بار بار شیردل کے کانوں میں رملہ کی آواز گونجنے لگی وہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا ٹیبلٹ کو وہی رکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا سین چین کیا ہم دونوں آپس میں پہلے بھی ملے ہیں دراصل میں نے پہچانا نہیں آپ کو عزیز جو تھوڑی دیر پہلے راؤنڈ پر اپنے پیشنٹس کو دیکھ کر واپس آیا تھا سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھتا ہو بولا جو خاص طور پر اس سے ملنے آیا تھا ہم دونوں آج پہلی مرتبہ ملے ہیں مگر میں نے فہین صاحب سے آپ کا کافی ذکر سنا تھا فہین صاحب میرے محسن تھے جب ان کا انتقال ہوا تب میں ملک سے باہر تھا ان کے بارے میں معلوم ہوا تو سوچا آپ سے ملنوں وہ آپ کے کافی قریب تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے دل نے سوچے ہوئے الفاظ ڈوکٹر عزیز سے بولتے ہوئے اس سے اپنا تعرف کروایا سین چینج مشی رو کیوں رہی ہو مجھ سے بات کرو بیٹا بتاؤ مجھے تم ٹھیک ہو رملہ نے مشی کو کول ملائی تو وہ تب سے رملہ کی آواز سن کر روئے جا رہی تھی رملہ پریشان ہو کر مشی سے پوچھنے لگی پورے چار دن گزر چکے ہیں اور آج آپ کو میری یاد آئی ویسے تو آپ بولتی ہیں کہ آپ مجھے ہانیا جتنا ہی پیار کرتی ہیں مشی اپنی ہماکت نظر انداز کرتی ہوئی روتی ہوئی رملہ سے شکوا کرنے لگی آج ہی اس نے اپنا بیک کھالی کر کے سارے کپڑے علماری میں رکھے تھے تب اسے معلوم ہوا کہ رملہ نے صرف بیک میں اس کے کپڑے ہی نہیں بلکہ قیمتی زیورات نگدی پیسے اور اس کا موبائل بھی رکھا تھا اپنے موبائل کو اون کرتے ہی رملہ کی کول اس کے موبائل پر آنے لگی تھی پچھلے چار دن سے تمہارا نمبر ٹرائک کر رہی ہوں تم نے موبائل اون ہی نہیں کیا تھا اور دلاور تو اب یہاں نہیں رہتا ہمارے پاس تو اس سے تمہارے بارے میں کیسے معلوم کرتی دلاور خود پہلے سے زیادہ مصروف ہو چکا ہے شیر نے اس کے بارے میں بتایا تھا مجھے اور تم شیر کو اچھی طرح سے جانتی ہو اس کا غصہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا میں تو خود بہت پریشان تھی بیٹا تمہارے لیے رملہ مشی کو وضاحت دیتی ہوئی بولی اس نے مشی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ خود دو دن سے لو بریٹ پریشر کی وجہ سے بیٹ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی بھائی کا غصہ کب ختم ہوگا ماما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے اپنا گھر مس کر رہی ہوں میں میں واپس آنا چاہتی ہوں اپنے گھر وہ یہاں کے ماحول کی عادی نہیں تھی اوپر سے بلکل ہی اجنبی لوگ بے شک وہ دونوں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے مگر وہ بہت جلد خبرہ گئی تھی تم اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے سچ سچ بتاؤ دلاور کے گھر والوں کا رویہ تم سے کیسا ہے اور دلاور سے تو تمہاری بات ہوتی ہے نا رملا مشی کے رویہ پر اس سے پریشان ہوتی ہوئی پوچھنے لگیں اس کی گھر والے ٹھیک ہے ماما مگر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ کتنی گرمی ہوتی ہے یہاں پر نہ ہی بندہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے نہ ہی کچھ اور کر سکتا ہے مشی دلاور والی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی رملا سے بولی تھی وہ پورا دن گرمی گرمی کا راگ علاپتی پریشان سی پورے گھر میں پھرتی اسی وجہ سے دوسرے دن ہی اس کے سسر نے اس کے لیے کمرے میں ائر کولر لگا دیا تھا زرش اپنی خوبصورت سی بھابی کو پا کر اس کی ذرا ذرا سی باتوں کا خیال رکھتی تھی مگر وہ بھی کیا کرتی وہ اس محول کی عادی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو میں کسی طرح دلاور سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ شہر لے آئے رملا میشی کو بہلاتی ہوئی بولی سینچینچ شیردل میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا یہ نام بابا سے لیکن وہ کہہ رہا ہے تو بابا کو جانتا ہوگا آپ کو معلوم تو ہے بابا کی ملنے والوں کا ہلکہ احباب کافی وسی تھا ہر کسی کو تو میں بھی نہیں جانتی ہانیا رات کے ہانے کے بعد عزیز سے بولی جو آج اس سے شیردل کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا فہیم کے جاننے والے کافی لوگ تھے مگر شیردل سے مل کر بات کر کے کافی اچھا لگا مجھے اچھا انسان ہے وہ آپ ملنا چاہیں گی اس سے عزیز کی آخری بات سن کر ہانیا ایک دم بخلا گئی میں نہیں انکل میں کیا کروں گی اس سے مل کر ہانیا ایک دم انکار کرتی ہوئی بولی اگر وہ اچھا انسان بھی تھا تو اس سے ملنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی یہ تو عجیب اتفاق کی بات ہے جب میں نے شیردل سے یہی سوال پوچھا کہ آپ ہانیا سے ملنا چاہیں گے تو اس کا بھی آپ کی طرح یہی ریاکشن تھا وہ بھی اسی طرح بولا کہ میں کیا کروں گا ان سے مل کر عزیز تاجبت کرتا ہوا ہانیا کو شیردل کا بولا ہوا جملہ بتانے لگا تو ہانیا حیرت کا اظہار کرتی ہوئی عزیز کو دیکھنے لگی اگر کیوں انکل آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہانیا کو پوچھتے ہوئے عجیب سا لگا تھا مگر وہ عزیز کی اس بات پر کنفیوز بھی ہوئی تھی بیٹا نکاح سے پہلے اچھا ہوتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے آمنے سامنے بات کر لیتے ایک بار ایک دوسرے سے عزیز نے یہ جملہ بولا نہیں بلکہ ہانیا کے سر پر بوم پھوڑا تھا وہ پوری آنکھ کھول کر عزیز کو حیرت زدہ سی دیکھنے لگی اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے بیٹا فہین صاحب کی صاحبزادی کو اپنی عزت بنانے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اسی لیے مجھے لگا آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے روبرو بات کر لیتے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو بات آگے بڑھ جاتی عزیز ہانیا کے حیرت کرنے پر اس سے بولا تو وہ اپنی نظرے جھکا گئی آپ نے اسے میرے ساتھ ہوئی ٹریجڈی کے بارے میں بتایا تھوڑے وفقے کے بعد ہانیا نظر جھکائے عزیز سے پوچھنے لگی بیٹا میری نظر میں کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اتنا بڑا قدم اٹھانا مناسب نہیں شیردل نے جب آپ سے نکاح کے خواہش ظاہر کی تب ہی میں نے اس کو آپ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا جسے سن کر اس کے فیصلے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں کل یا پھر پڑسو بلوالو شیردل کو گھر پر ڈینر کے لیے عزیز کی بات پر ہانیا ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی مجھے اس سے ملنے کی کوئی خاص خواہش نہیں ہے انکل آپ نے اسے دیکھ لیا ہے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے آگے جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کریں ہانیا سر جھکا کر عزیز سے بولی تو عزیز نے ہانیا کی سادتمندی پر خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہانیا خود بھی جانتی تھی پا رہے ہیں وہ دونوں پہلے ہی اس کے لیے بہت کچھ کر چکے تھے ہانیا انہیں اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی سین چینج بابا سائن فورا اتنی جلدی میں کیسے آ سکتا ہوں آپ کے پاس ابھی تو میرے کاندوں پر پہلے سے بھی زیادہ بھاری ذمہ داری والا کام آ چکا ہے میری بھی مجبوری آپ سمجھے نا دوبارہ اسرار کرنے پر دلاور اپنے باپ کو سمجھاتا ہوا بولا وہ اس وقت بھی آفس میں موجود تھا اگر اتنی مجبوری تھی تو اتنی جلدبازی میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی سبر سے کام لیتے بلا وجہ اس بچی کو یہاں لاکر کیت کر دیا ہے تم نے بینا شوہر کے کیسے مرجھائی مرجھائی اداس رہتی ہے اور تمہاری چچی بھی پوچھ رہی تھی دلاور شہر سے خود ہی دلہن لے آیا ولیمہ بھی خیلائے گا کہ نہیں ہر کوئی محلے سے روز اٹھ کر چلا آتا ہے دلاور بھائی کی شہر سے آئی ہوئی دلہن کو دیکھنے میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں تم کل یہاں آ رہے ہوں گھر میں ہی ولیمہ کی ترقیب رکھ دی ہے میں نے بس دلاور کا باپ دلاور کو اپنا حکم سنا کر فون بند کر چکا تھا جبکہ دلاور لب بھیج کر رہ گیا تھا بھلا وہ کیسے اپنے باپ کو بتاتا اس کی دلہن اس کی موجودگی میں اور زیادہ اداس ہو جاتی تو شاید اس کے وہاں سے جانے پر سکون محسوس کر رہی ہوگی لیکن ولیمہ بھی تو ایک اہم کام تھا جسے نمٹانے کے لیے اس کی قاؤں میں موجودگی ضروری تھی پورا ہفتہ بھی گزر چکا تھا اس نے میشی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ یاد کر کے دلاور کے ہوتو پر نرم سی مسکراہت آ گئی تھی کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے حیریت تو ہے اچانک شیر دل اس کے کمرے میں آتا ہوا دلاور سے پوچھنے لگا تو دلاور ہوش میں آتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو یار خڑے کی ہو گئے شیر دل خود بھی اچھے مون میں دلاور کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا اس سے بولا تھا وہ بابا سائی نے کل ولیمہ کی ترقیب رکھی ہے گھر پر ہی اسی لیے کل گاؤں کے لیے نکلنا پڑے گا وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا شیر دل کو بتانے لگا شیر دل دلاور کی بات سن کر خاموش ہو گیا شاید مشی سے ریلیٹڈ ٹوپک پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں تو ٹھیک ہے تم چکر لگا آو کل منگل کے روز تمہیں یہاں لازمی ہونا ہے کیا دھینہ منگل کا دن میرے لیے کتنا خاص ہے بولتے ہوئے شیر دل کے چہرے پر رونک در آئی تھی جسے دیکھ کر دلاور بھی مسکرا دیا آپ نے آنٹی کو بتایا کہ منگل کے روز انہی کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہے اور آپ ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ان کے پاس لے کر آنے والے ہیں دلاور کے پوچھنے پر شیر دل نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا جب تک ہانیا میری زندگی میں نہیں آ جاتی تب تک میں کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں تم نہیں جانتے دلاور کتنی دعائیں مانگنے کے بعد وہ قبولیت کا لمحہ میری زندگی میں آئے گا جب ہانیا ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی شیر دل سکون سے آنکھیں بند کرتا ہوا دلاور سے بولا نام تیرا خود ہی میری زبان پر آ جاتا ہے جب کوئی مجھ سے میری آخری خواہش پوچھتا ہے سین چینج ہائی قسم سے دلاورے دلہنتو تو شہر سے بڑی چن کے لائے اپنے لیے مشی اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی تب اسے دلاور کی چچی کی آواز سنائی دی وہ دلاور سے ہی مخاطب تھی یعنی دلاور یہاں پہنچ گیا تھا مشی بیٹ سے اٹھ کر بیٹ گئی تھی کی تقریب تھی اسی وجہ سے پورا ہر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا مہندی لگاتے وقت دلاور کی چچی نے باتیں کر کر کے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا اسی لیے وہ مہندی لگوانے کے بعد آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اس سے پہلے مشی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولتی دلاور خود کمرے میں آیا تھا دونوں کی ہی نظرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں جہاں ایک کی نظر میں اپنائیت اتنے دنوں کے بعد ملنے کی خوشی اور محبت تھی وہی دوسرے کی نظر میں اجنبیت لا تعلقی اور شکوا دلاور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا مشی کے پاس آیا کیسی ہیں؟ دلاور مشی کو دیکھتا ہوا اس کا حال پوچھنے لگا ایک نہیں رہا تمہیں؟ مشی بیٹ سے اٹھتی ہوئی تڑک کر جواب دیتی ہوئی بولی تو دلاور اس کے اتنے روکے انداز پر آنکھیں بڑی کر کے اس کو دیکھتا رہ گیا میں آپ سے آپ کا حال پوچھ رہا ہوں وہ افسوس کرتا مشی کو جتانے لگا بھلا ایسی بھی کیا بے رکھی تھی کہ انسان سیدھے موبات کا جواب ہی نہ دے تم جس حال میں مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے افسوس اس سے بہتر ہے اب میری طبیعت زندہ ہوں میں اسی لیے میری زیادہ فکر کرنے کی یا مجھ سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں پورے ہفتے بعد وہ یہاں آیا تھا اور فکر ایسے کر رہا تھا جیسے بہت زیادہ پروا کرتا ہو اس کی مشی تنزیہ لہجے میں کہہ کر کمرے سے جانے لگی فکر کرنے کی کیسے ضرورت نہیں ہے آپ ذمہ داری ہے میری آپ کا خیال رکھنا پروا کرنا فرض بنتا ہے میرا رشتہ جو جوڑ لیا ہے آپ سے نکاح کر کے دلاور نے اسے یاد دلانا چاہا اب ان دونوں کے درمیان مالک اور نوکر والا نہیں بلکہ شوہر اور بیوی والا رشتہ موجود ہے دلاور کی بات پر مشی کے قدم وہی رکے وہ دوبارہ چلتی ہوئی دلاور کے قریب آئی دلاور پورے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اچھا تو میں تمہارے نکاح میں ہوں میں تو اتنے دنوں سے یہی سمجھ رہی تھی کہ زرش سے میرا نکاح ہوا ہے ہفتہ بھر سے وہی میرا خیال رہ رہی ہے پروہ کر رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے میں اس کی ذمہ داری ہوں مشی انجان بننے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی دلاور سے بولی تو دلاور کے ہوتو پر مشی کی بات سن کر مسکراہت آ گئی یہ ڈیوٹی زرش کی اس کا بھائی ہی لگا کر گیا تھا تاکہ میرے پیچھے آپ کو پریشانی نہ ہوں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں خود سمحا لوں تو آ گیا ہوں میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ کے پاس دلاور نے بولتے ہوئے اچانک اس کا مہندی لگا ہوا ہاتھ پکڑا جس پر مشی ایک دم اس کی جررت دیکھ کر بری طرح سے بکلائی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے اپنی حد میں رہو مشی اس کے بے تکلفانہ انداز پر بے ساختہ اسے جڑکتی ہوئی بولی جس پر ایک دم دلاور کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا تب ہی مشی کو اپنے بولے گئے جملے کا احساس ہوا دلاور سنو میرا میرا وہ مطلب نہیں تھا ایم سوری مشی کے سوری بولنے پر دلاور پلٹ کر مشی کا چہرہ دیکھنے لگا آپ چاہتی ہیں میں شوہر بن کر آپ کی ذمہ داری تو نبھاؤں مگر اپنی حد میں رہ کر تو آج سے ایسا ہی ہوگا آپ بے فکر رہیں دلاور کے بولنے پر مشی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے نیمی دلاور کی چچی کمرے میں آ گئی تھی ابھی تنگ تو نہیں کیا کمرے میں آ کر میں نے تم دونوں کو ہائے میں بھی کیا پوچھ رہی ہوں ابھی کونسی رات ہو رہی ہے چچی خود بول کر اپنی بات پر ہستی ہوئی خانے کی ٹریپ پکڑے بیٹ پر رکھتی ہوئی بولی تھی وہاں کھڑا موکیاں دیکھ رہا ہے دلاورے سفر سے تھکا ہوا آیا ہے خانہ خالے زرش نے تازہ تازہ روٹیاں ڈالی ہیں جن میں میں نے خوب سارا گھی لگایا ہے خود بھی مزے سے کھا اور اپنی اس چھوئی موئی سی دلہن کو بھی کھلا چچی مسکراتی ہوئی مشی کو دیکھ کر بولی تو مشی خوف سے دیسی گھی سے لتھڑی ہوئی روٹیوں کو دیکھنے لگی نو دلاور میں یہ بالکل نہیں کھا سکتی ہوں انہیں بتاؤ پلیز اس خانے کو دیکھ کر تو میری بھوک ہی مر چکی ہے مشی دلاور کو انکار کرتی ہوئی بولی ورنہ بھوک تو اس کو زوروں کی لگی ہوئی تھی آئے ہائے لڑکی صحت دیکھ اپنی ابھی تیری ناک پکڑنے کی دیر ہے دم نکل جانا ہے تیرا شوہر کو دیکھ کیسا گبرو جوان ہٹا کٹا منڈا ہے تو جان بنا اس کی مقابلے پر تو آ چچی مشی کو نصیحت کرتی ہوئی بولی تو مشی مدد طلب نظروں سے دلاور کو دیکھنے لگی چچی ان کو عادت نہیں ہے دیسی کی خانے کی زرش نے ان کے لیے اس پیکڈی بنائی ہے شاید آپ وہ لے آئیں ان کے لیے پلیز دلاور مشی کے رونے والی شکل کو دیکھ کر اپنی چچی سے بولا تو ان کا مو بن گیا لو بھلا وہ بھی کوئی کھانا ہوتا ہے نمکین سیوئیوں میں سبزیاں ڈال دی اللہ ہی بھلا کرے ان موڈن لڑکیوں کا چچی بڑھ بڑھاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی شکر ہے تم نے مجھے بچا لیا اپنی چچی سے قابلے کا تو ایسے بول رہی تھی جیسے آج ہم دونوں کے بیچ کوئی کشتی کا کمپٹیشن ہونے والا ہے مشی اپنا رکا ہوا سانس بہال کرتی ہوئی دلاور سے بولی تو دلاور خانے کے ٹرے اپنی جانب خسکا کر مشی کی بات پر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا ایسے اسمائل دے کر کیا دیکھ رہے ہو کیا کچھ غلط بولا ہے میں نے مشی دلاور کے یوں مسکراتا کر دیکھنے پر بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی ویسے بلگرز اگر ہم دونوں کے بیچ کوئی کمپٹیشن ہو تو چچی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں مجھ جیسے گبرو جوان ہٹے کٹے منڈے کے آگے آپ جیسی چھوئی مہی کا کیا ہوگا زومانی بات کو مزاک کا رنگ دیتا ہوا خانہ خانے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا یہ بات مشی کے سر پر سے گزر جائے گی اوہو تو تم مجھے یعنی مشی کو چیلنج کر رہے ہو ٹھیک ہے پھر آج مقابلہ کر کے دیکھی لیتے ہیں کون کس پر ہاوی رہتا ہے معلوم ہو جائے گا مشی خوشک مہندی لگے ہاتھوں کو جھارتی ہوئی ایسے بولی جسے وہ دلاور کو مزا چکھانے کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ دلاور آج رات مقابلہ والی بات سن کر ہلک سے بمشکل نوالہ اتارتا ہوا مشی سے بولا تھا کیسا مقابلہ چاہتی ہیں آپ دلاور پوری آنکھ کھول کر مشی کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا جب لڑا کر دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے بھائی کو تو میں یوں چٹکیوں میں ہرا دیا کرتی تھی مشی ذرا قریب آ کر دلاور کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتی ہوئی فخریہ انداز میں بولی تھی اب مجھے کیا معلوم آپ کے بھائی صرف نام کے شیر ہیں مجھ سے مقابلہ سوچ سمجھ کر کریے گا کیونکہ ہارنے والے کو جیتنے والے کی بات ماننا پڑے گی دلاور مشی کو دیکھتا ہوا بولا تھا دن ہے سائن آج رات معلوم ہو جائے گا کس کا پلرا بھاری رہتا ہے مشی اتراتی ہوئی بولی جس پر دلاور مسکرا کر اپنا خانہ ہانے لگا سین چین دلہن کے روپ میں مشی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دلاور کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس کے چہرے سے نظر ہٹانے کا جب اس کے تمام کزنز نے ہوتنگ کر کے گانا گایا گانا گا کر اسے چھیننا شروع کر دیا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا قریب کے اختتام پر سب بڑے ہول میں بیٹھے تھے مشی کو بھی چچی نے وہیں بیٹھا لیا جب دلاور اپنے دوستوں سے مل کر وہاں آیا تو چچی نے اپنی جگہ کھالی کر کے دلاور کو مشی کے برابر میں میٹھا دیا پھر سلامی اور دعاوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دلاور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں تھوڑی دیر اور بیٹھی رہی تو بے ہوش ہو جاؤں گی پلیز کچھ کرو مجھے واپس کمرے میں جانا ہے مشی وہاں موجود لوگوں کا احساس کر کے بہت آہستہ آواز میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی تو دلاور کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا زرش مشی کو ذرا جلدی سے کمرے میں چھوڑ کر آجو دلاور اپنی بہن کو مخاطب کرتا ہوا بولا وہیں چچی نے زوردار دھمو کا دلاور کی کمر پر جڑ دیا تھا بڑا ہی بیچین ہو رہا ہے جلدی کمرے میں چھوڑ آؤ شرم نہیں آ رہی سب کے سامنے ایسے بولنے پر بے باکسی چچی نے دلاور کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہاں موجود تمام رشتے دار دانت نکالنے دلاور کو دیکھنے لگے چچی انہیں آرام کرنا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تھگ گئی ہیں میں نے اسی لیے زرش سے کمرے میں چھوڑ آنے کا بولا تھا دلاور شرمندگی کے باوجود وضاحت دیتا ہوا بولا کہ اس نے ایسی بات ساف نیت سے بولی تھی اور تُو نے تو بڑا آرام کر دینا ہے بچپن سے جانتی ہوں میں تجھے کتنا گھننا ہے تُو اندر سے چل ساری لائن سے بیٹھی بہنوں کو نیک دے سب نے مل کر تیری دلہن کو تیار کیا ہے پھر اس کے بعد خود کمرے میں لے جانا اپنی دلہن کو چچی کی بات سن کر جو لڑکیاں خڑی تھی وہ بھی لائن میں بیٹھ گئی تھی تب دلاور کو مشی کا چہرہ دیکھتے ہوئے سب لائن سے بیٹھی ہوئے لڑکیوں کو نیک دینا پڑا او نو مجھے تو پورا کارٹون بنا دیا زرش کے ساتھ مل کر تمہاری ساری کزنس نے مشی کمرے میں آنے کے بعد آئینے کے سامنے ہڑی ہو کر روتی شکل بناتی ہوئے دلاور سے بولی جبکہ دلاور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس چلا آیا کس بے وکوف نے کہہ دیا ہے آپ سے کہ آپ اس وقت کارٹون لگ رہی ہیں دلاور مشی کے حسین چہرے کو قریب سے دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا اس آئینے نے دلاور یہ آئینہ مجھے ساف بتا رہا ہے کہ میں اس وقت کارٹون لگ رہی ہوں مشی تب کر آئینے کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتی ہوئی دلاور سے بولی کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی کو اپنے چہرے پر یوں فنکاریاں کرنے نہیں دیتی مگر حالات کے مطابق اور رملہ کے موبائل پر سنجھانے پر وہ خاموشی سے سب سہتی گئی تھی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ یہ آئینہ دیکھیں آپ میری نظروں سے خود کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس وقت دلاور بولتا ہوا اس کے حسن میں کہیں گمسہ ہونے لگا تو میشی بے ساختگی سے بول پڑی تھی میں کارٹون بن کر بھی تم کو اتنی اچھی لگوں گی نا یار محبت جو کرتے ہو تم مجھ سے میشی بولنے کے بعد اپنے جملے اور دلاور کی جذبی لٹاتی نظروں کو دیکھ کر تھوڑا سملی تھی یہاں سب اجنبیوں کے بیج ایک دلاور ہی آشنا تھا تب ہی وہ شاید اس سے فرینک ہو گئی تھی اب یہاں کیوں کھڑے ہو پیچھے ہٹو میک اپ ساف کرنے دو مجھے میشی دلاور سے بولتی ہوئی ٹیشو بوکس سے ٹیشو پیپر نکالتی ہوئی چہرے کے قریب لائی تو ایک دم دلاور نے اس کی چوڑیوں سے بھڑی کلائی کو پکڑا تھا کیا تھوڑی دیر ایسے ہی میرے سامنے نہیں رہ سکتی صرف چند منٹ تک میری خاتے دلاور کی فرمائش سن کر وہ خاموش ہو گئی اس نے دو پہر کی طرح دلاور کا ہاتھ بھی نہیں جھٹکا مگر وہ جن استیاغ بری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا میشی کو عجیب سا احساس ہونے لگا میں نے اتنی ہیوی جولری پہلے کبھی نہیں پہنی دلاور میں کافی پریشان ہو رہی ہوں ایسے میشی نے فرار کے لیے جو راہ چنی تھی وہ شاید غلط تھی اس کا اندازہ اسے دلاور کی اگلی بات پر ہوا تھا آپ پریشان مت ہو میں اتار دیتا ہوں آپ کی یہ ساری جولری دلاور میشی کا چہرہ دیکھتا ہوا نرم لہجے میں اس سے بولا جس پر میشی خاموشی سے دلاور کو دیکھنے لگی وہ میشی کا چہرہ دیکھتا ہوا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے ایک ایک کر کے چوڑیاں اتارنے لگا میشی کو اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ میں دیکھ کر عجیب سا احساس ہونے لگا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے زمی پر اتارا گیا ہے میرے لیے دلاور کے دل میں عجیب سے سرطال کی جنگ چھڑ گئی وہ میشی کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کے ماتے پر سجی بندیا کو اتارنے لگا میشی اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی میں حسوس کر کے اپنی نکاہیں جھکا گئی وہ ابھی بھی بنا پل کے جبکائے مسلسل اس کو تکے جا رہا تھا اس کے ہاتھ میشی کی کان کی لو کو چھونے لگے بڑے بڑے جھنکوں کے بوجھ سے کان آزاد ہونے کے بعد میشی کو چند پل سکون میں سر ہوا تب ہی دلاور کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن کو چھونے لگی عجیب بیوسی کسی کیفیت نے میشی کو گھیرے میں لے لیا تھا ان لمحات میں بھلا اس نے کہا دلاور کے بارے میں سوچا تھا دلاور اس کے گلے میں موجود گلوب بند اتارنے کے لیے میشی کے مزید قریب آیا اور اس کی گردن پر جھکا دلاور کی سانسوں کی گرمائش اپنی گردن پر محسوس کر کے میشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے میشی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دلاور پر چھائی بے خودی کی کیفیت ختم ہوئی وہ مکمل ہوش میں آ گیا اس نے میشی کی گردن پر موجود اپنے ہاتھوں کو جلدی سے پیچھے کیا تھا آپ کافی تھک گئی ہیں چلیں ایسا کریں مکپ صاف کر کے لباس تبدیل کر لیں اور سو جائیں دلاور کے بولنے پر میشی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تلاور مسکرا کر اس کو دیکھتا ہو علماری سے اپنے لئے چادر نکال کر فرش پر بچھانے لگا سینجینج ناکام نہیں نا شاد نہیں میں کیس نہیں فرہاد نہیں پنو بھی نہیں رانجہ بھی نہیں وامک بھی نہیں مرزا بھی نہیں وہ لوگ تو بس افسانہ تھے اس شدت سے بے گانہ تھے میں زندہ ایک حقیقت ہوں سرطپہ جذبہ الفت ہوں میں تم کو دیکھ کر جیتا ہوں ہر لمحہ تم پر مرتا ہوں میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتی ہو اپنے موبائل کی سکرین پر اجنبی نمبر سے گزل اور اس کے نیچے شیردل کا نام دیکھ کر ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو گھر میں سادگی سے اس کا شیردل سے نکاح ہوا تھا بے ساختہ اپنے موبائل کی سکرین کو چھوتے ہوئے اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں بغیر جانے بغیر دیکھے اتنا بڑا محبت کا دعویٰ کرنا تاجب کی بات ہے ہانیہ نے میسج ٹائپ کر کے موبائل سائٹ پر رکھا اور خود آئینے کے سامنے خڑی ہو کر اپنا عقص دیکھنے لگی ٹیپنگ کلر کی لونگ فروک میں وہ کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی سائمہ کے اسرار پر اس نے جولری پہنی تھی اور ساتھ ہی میک اپ بھی کیا تھا آئینے میں خود کو دیکھنے پر اس کی توجہ دوبارہ ایک بار اپنے موبائل کی میسج ٹون پر گئی بے اختیار اس کے قدم اپنے موبائل کی جانب اٹھے جہاں اسکرین پر شیر دل کا نمبر جگمگا رہا تھا ضروری نہیں محبت ایک دوسرے کو جان کر یا دیکھ کر کی جائے ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے جب سے میں نے تم کو دیکھا ہے تب سے میرا دل محبت کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے اس بات سے میں خود بھی انجان تھا تمہاری سوچوں سے میرے تصور کی دنیا ہر دم آباد رہتی ہے ہر رات میرے خوابوں میں تمہارا آنا جانا مجھے میرے جینے کی وجہ دیتا ہے بہت ممکن ہے میری محبت بہت جلد عشق کے منازل تیہ کر لے تم جن کو دیکھتی رہتی ہو وہ خواب سرہانے رکھتا ہوں میں تم سے ملنے جلنے کے کتنے بہانے رکھتا ہوں میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتی ہو کچھ خواب سجا کر آنکھوں میں پلکوں میں موتی چنتا ہوں کوئی لمز اگر چھو جائے تو میں پہروں اس کو سوچتا ہوں میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتی ہو اس کی باتوں سے تو صاف محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہے مگر کہاں میں نے ملنے کا تو عزیز انکل کو منع کر دیا تھا کیا اس نے مجھے پہلے دیکھا ہے جب بابا حیات تھے کتنا عجیب سا انسان ہے نکاح ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری اور مصوف تمام لوگوں کے تم بہت لکی ہو ابھی شیر دل کو دیکھ کر آ رہی ہوں متاثر کرنے والی پرسنیلٹی ہے اس کی میری دعا ہے وہ تمہیں جسمان سے ہمارے پاس سے لے کر جا رہا ہے اس مان سے تمہیں اپنے پاس رکھے دھیر ساری محبت دے اور تمہاری قدر کرے میں خوش ہو کر اسے دعا دیتی ہوئی بولی تھی محبت دے یا نہ دے بس دعا کیجئے گا تحافظ ضرور دے ایک بیوی کو اپنے شوہر سے صرف محبت کی طلب نہیں ہوتی وہ اسے اپنا محافظ سمجھتی ہے اگر شوہر اس کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ رشتہ پھر بے مانی ہے ہانیا کچھ سوچتی ہوئی سائمہ سے بولی جو ماضی میں ہو چکا ہے بھول جاؤ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو یعنی شیر دل کے بارے میں سوچو وہی تمہارا مستقبل ہے اپنے دل سے تمام تر خدشات نکال کر اپنی نئی زندگی کو جیو سائمہ اس سے بات کر رہی تھی تب اچانک ہانیا کو زور کا چکر آیا تھا کیا ہو گیا ہانیا کیا ہوا ہے تمہیں سائمہ آگے بڑھ کر ہانیا کو تھامتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی چکر سا آ گیا تھا معلوم نہیں کیوں ہانیا اپنا سر تھامتی ہوئی سائمہ سے بولی تو وہ ہانیا کو سہارا دے کر بیٹ پر بٹھانے لگی پھر اس کو دیکھ کر بولی تھی بلا وجہ میں تم نے اسٹریس لیا ہے یہاں لیٹو میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں جینٹس میں خانہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد رخصتی کا شور آ جائے گا تب تک تم تھوڑا سا ریسٹ کر لو سائمہ اس کو آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی سین جینج عجیب ہی انسان ہے کہاں تو ایسے محبت کے دعوی کر رہا تھا لیکن رخصتی ہونے سے قبل ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا اور میرے لیے اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا گھر میں کوئی دوسرا فرد موجود نہیں تھا ہانیا کے استقبال کے لیے ملازمہ نے ہانیا کو شیردل کے کمرے میں پہنچا دیا کلاب کی پتیوں سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تب ہانیا کو اپنی پشت پر کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اس سے پہلے وہ مڑتی شیردل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیئے تھے مجھے دیکھنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح جان لو تمہاری چاہ میں بہت تڑپا ہے میرا دل تمہیں پانی کی خواہش میں بہت رویا ہوں میں ہر جگہ تمہیں تلاش کیا خدا سے ہر وقت تمہیں مانگا تمہارے حصول کی خواہش نے یہ باور کرایا ہے کہ شیردل سر تپا تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہے تب جا کر خدا کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے دوبارہ تمہیں مجھ سے ملا دیا تمہیں پانے کی جستجو بیمانی نہیں تھی بہت اہم ہو تم میرے لئے چدید محبت کرتا ہے شیردل تم سے یہ آواز یہ لمس ہانیا کو خوف میں سامنے ہڑے شخص کو دیکھ کر پورا کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گول گول کھومنے لگا وہی لمبا چوڑا مرد جو پشت کردار کا مالک وہ آج اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا آج میں اندھیرے میں نہیں روشنی میں تمہارا سامنا کرنا چاہتا ہوں ہانیا یقین کرو تمہارے ساتھ برا کر کے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا میرے دل میں تمہاری محبت ڈال کر اوپر والے نے مجھے اوقات بتائی تھی میری شدید محبت کرتا ہوں میں تم سے شیر دل نے ہانیا کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ کر بولتے ہوئے اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی پکڑا بیسے ہی ہانیا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا وہ شیر دل سے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھڑاتی ہوئی تیزی سے پیچھے ہوئی تھی چھوا کیسے تم نے مجھے اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے میرا سامنا تم اندھیرے میں نہیں کرنا چاہتے اور اندھیرے میں رکھ کر تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہانیا غصے میں چیکتی ہوئی شیر دل سے بولی اس دن میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لئے بہت پشیمان ہوں میں میں بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے ہانیا شیر دل نے بولتے ہوئے ہانیا کو بازوں سے تھامنا چاہا جنہیں ہانیا نے بے دردی سے ایسے جھٹک دیا جیسے کوئی نیت چیز ہو اپنے یہ گندے ہاتھ تو بارہ مجھے مت لگانا کراہت محسوس ہوتی ہے مجھے تمہارے بارے میں سوچ کر نفرت ہے مجھے تم سے سنا تم نے شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے ہانیا ایک بار پھر شدید گسے کے مارے زور سے چیخی اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کا نکاح سامنے خڑے اس شخص سے ہوا ہے ہانیا کے چیخنے کی آواز پر کمرے کا دروازہ بجنے لگا شیر کون ہے تمہارے کمرے میں دروازہ کھولو شیر رملہ کی باہر کمرے سے آتی ہوئی آواز پر شیر دل نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہانیا کو دوسرا جھٹکا وہاں رملہ کو دیکھ کر لگا جبکہ رملہ ہانیا کو شیر دل کے کمرے میں دیکھ خود بھی شوک ڈھو گئی آپ کو اپنی بیٹی اس گھر میں چاہیے تھی میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے یہاں لے آیا ہوں آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اب یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی شیر دل کے بولے جملے پر رملہ کو دوسرا شدی جھٹکا لگا وہ بے یقین سی شیر دل اور پھر ہانیا کو دیکھنے لگی جبکہ ہانیا کو اس سے زیادہ بڑا جھٹکا لگا وہ چکرا کر گرنے والی تھی کون ہے یہ کیا رشتہ ہے اس کا آپ سے ہانیا حیرت زدہ سی رملہ سے پوچھنے لگی تھی یہ ضمیر کا بیٹا ہے میں نے پالا ہے اسے شیر اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تم نے مجھے بتانا بھی خوشی کا اظہار کرے یا دکھ شیر نہیں گیدر ہے یہ اس شخص نے میرے شوہر سے میرا سودھا کیا دو راتوں تک اس نے مجھے نوچہ اپنی حوص کا نشانہ بناتا رہا یہ مجھے آپ نے اس انسان کی پرورش کی ہے شکر خدا کا میری پرورش آپ نے نہیں میرے بابا نے کی ہے آپ نے صرف مجھے پیدا کیا یہ ہے آپ کی پرورش ایک ثانی مرد جس نے آپ ہی کی بیٹی کو ہانیا روتی ہوئی شیر دل کی اصلیت رملہ کو بتانے لگی جس پر شیر دل کا سر شرم سے جھک گیا جب کہ رملہ سکتے کی کی قیفت میں سب کچھ میری سگی بیٹی کے ساتھ کیا تم نے بولتے ہوئے رملہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے لیکن شیر دل کی توجہ رملہ کے آنسو پر نہیں ہانیا کے وجود نے سمیٹ لی جو بے ہوش ہو کر گرتی اس سے پہلے ہانیا کے وجود کو شیر دل نے اپنے بازوں میں پھڑ لیا ہانیا ہانیا پلیز آنکھیں کھولو اپنی شیر دل ہانیا کو ایک بازو سے اپنے حصار میں لیے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا پریشانی کے عالم میں بولا ایسی کیا دیکھ رہی ہیں بعد میں شکوے کریے گا ابھی پلیز ڈوکٹر کو فون کر کے یہ بولائیں دیکھیں یہ آنکھیں نہیں کھول رہی ہے اپنی شیر دل پریشان ہوتا ہوا رملہ سے بولا اور ہانیا کے وجود کو بازوں میں اٹھاتا ہوا بیٹ پر لٹانے لگا سین چین محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اس مقالمے پر اتر کر تم نے دھوکے سے شادی کی ہے ہانیا سے اپنے اس فال پر تمہیں شرمندہ ہونا چاہئے دوسرے دن صبح ہول میں صدقی موجود کی میں ڈوکٹر عزیز نے شیر دل سے بولا شیر دل نے ایک نظر ہاموش بیٹھی رملہ پر ڈالی جبکہ دوسری نظر گصے میں بیٹھی ہوئی ہانیا پر ڈالی جو عمل پہلے مجھ سے سرزد ہوا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں لیکن کل نکاح کر کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو شیر دل ڈوکٹر عزیز اور اس کی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا دلاور گنجی تو دوبارہ ہول میں سناٹا چھا گیا شیر دل ہانیا کا چہرہ دیکھنے لگا جو غصے بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی رات کو اسے اپنا خوش نہیں تھا تو صبح ہوتے ہی اس نے ڈوکٹر عزیز اور سائیما کو فون کر یہاں بلالیا تھا ایسا ممکن نہیں ہے نہ ہی میں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں اور نہ ہی ایسا کرنے دوں گا شیر دل ہانیا کو دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہوا بولا باقی تمام افراد ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے بھابی کم زکم آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا ہانیا آپ کی سگی اولاد تھی دوکٹر عزیز رملہ کو دیکھ کر بولے تو شیر دل بول اٹھا انہیں میرے ارادے کے بارے میں علم نہیں تھا ہانیا سے شادی کرنا میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے شیر دل دوکٹر عزیز کو دیکھ کر بتانے لگا تو ہانیا سوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی انکل مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں میں ہانیا کی بات پر شیر دل سوفے سے اٹھ کی طرف اپنی جگہ سے کھڑے ہوئی تھے ہانیا سے نکاح کے بعد تم اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو شیر دل دوکٹر عزیز کے بولنے پر سائمہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو شیر دل نے پلٹ کر ان دونوں میہ بیوی کو دیکھا تھا آپ کو چاہیے کہ یہاں بات بڑھانے کی بجائے معاملات کو تہہ کر کے یہاں سے جائیں اس میں سب کی بہتری ہوگی کانونی اور شرعی لحاظ سے ہانیا میری بیوی ہے اس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے اس سے پہلے آپ یہاں سے جائیں آپ کو یہ اندازہ تو اچھی طرح ہو گیا ہو گا آپ یا پھر کوئی اور یہ خود بھی یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی نہ میں اس کو یہاں سے جانے دوں گا شیردل کی بات سن کر رملہ کو چھوڑ کر سب کو ساپ سون گیا تھا سب کا موہ حیرت ہانیہ کو بھی حیرت سے دیکھ لگی ہانیہ کا چکر آنا کنزوری محسوس کرنا وومٹ کا احساس ہونا بھلا اس کا دماغ یہاں تک کیوں نہیں گیا شیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کل ڈوکٹر سے چیک اپ کے بعد ہی ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے اب کی بار رملہ نے میری زندگی برباد کر رکھ دی صبح رملہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ہانیہ اس سے بولی معاف نہیں کروگی اپنی ماں کو میں قسم کھا کر کہتی ہوں ہانی مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ شیر رملہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہانیہ ایک دم اٹھ کھڑی ہو گئی تھی میں آپ کو اور آپ کے شیر کو کبھی معاف نہیں کر سکتی آپ نے میرا بچپن برباد کر کے ڈالا تھا اور جسے آپ نے بیٹا بنا کر پالا ہے اس نے میری جوانی برباد کر ڈالی کسی لائک نہیں چھوڑا ہے آپ دونوں نے مجھے قاتل ہیں آپ کھڑی کسی بھرے لہجے میں اسے بولی تو رملہ ہانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زارو کتار رونے لگی میں نے واقعی بہت گلت کیا بچپن میں تمہارے ساتھ مجھے معاف کر دو بیٹا میں اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ میں اچھی ماں نہیں ثابت ہو تھے جنہیں دیکھ کر بھی ہانیہ کا دل نہیں پگھلا ماضی میں بھلے آپ اچھی اداکار نہ رہی ہو مگر اس عمر میں آکر آپ کافی اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں لیکن ڈراما دیکھنے کا مجھے بچپن سے ہی کوئی شوک نہیں ہے چلی جائیں یہاں سے ہانیہ کمرے سے نکلنے لگی تھی رملہ کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر ایک پل کے لیے ہانیہ کا دل کیا وہ اس کو پکار کر اپنے گھلے لگ لگ لے پچپن سے ہی تو وہ ماں کے پیار کو ترستی آئی تھی اس سے پہلے ہانیہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتی رملہ کمرے کے دروازے کے پاس چکرا کر گر پڑی ماما ہانیہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی رملہ کی جانے بڑھی تھی دلاور چھوڑو اس کو تم لوگ کھڑے موں کیا دیکھ رہے ہو اسے پکڑو اور پولس کو فورا یہاں بلاؤ جیسے ہی شیردل کو پیون نے آکر بتایا کہ آفیس سے باہر دلاور کی کسی سے ہاتھ پائی ہو رہی ہے شیردل پہلی فرصت میں وہاں پہنچ گیا تھا اور دلاور کو غصے میں بری طرح سے دانیال کو پیٹتے ہوئے دیکھ بیج بچاف کروانے لگا شیردل نے گارڈز کو دانیال کو پکڑنے کا کہا تھا اور وہاں پولیس بھی بلوا چکا تھا کیونکہ وہ دانیال کو پہچان چکا تھا وہ مشی کے معاملے میں انول وہی لڑکا تھا جو جانے کیسے جیل سے باہر آ گیا تھا مجھے مار پیٹ کر یا دوبارہ ارسٹ کروا کر تم لوگ مجھے میرے ارادوں بولا شیر دل نے دلاور کو مشکلوں سے سمالا ہوا تھا مگر دانیال کے موں سے ایسی بات سن کر وہ دلاور سے پہلے گستے میں دانیال کی طرف بڑھا اور اسے بری طرح سے مارنے لگا پولیس بروقت وہاں آ کر دانیال کو اپنے ساتھ لے گئی اس کی بیل ہونا اب ناممکن ہے ایسا کیس کروں گا میں اس لڑکے پر کہ اس کے سر پرست کتنے ہی ہاتھ پیر مار لیں مگر اب یہ لڑکا باہر نہیں آسکے گا آفیس کے کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی تھی شیر دل خاموش بیٹھے دلاور کو دیکھتا ہوا بولا جس پر دلاور بارے میں میشی اس سے رابطہ کر کے دوبارہ ایسی بیانک گلتی کبھی نہیں دورائے گی میں اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا ہوں شیر دل کے بولنے پر میز کی سطح کو گھورتا ہوا دلاور شیر دل کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس وقت بھائی بنا ہوا اسے بہنوی سمجھ کر اپنی بہن کی وضاحت دے رہا تھا بلکل ایسا ہی ہے میں سوچ رہا تھا ایک گھنٹے بعد یہاں سے روانگی اختیار کر لوں بابا سا یاد کر رہے تھے دلاور نے شیر دل کی وضاحت دینے پر بھی کوئی خاص بات نہیں کی بلکہ وہ شیر کے تاثرات دیکھتا ہوا اس سے بولا تھا اس کے تاثرات ابھی تک سنجیدہ تھے دلاور شیر دل کی بات پر اشارے سے سر ہلاتا ہوا اس کے کمرے سے باہر چلا گیا سین چینج یہ کیا بات ہوئی بھابی اچھا خاصا آپ کا میرے ساتھ جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا کی منگنی میں لے کر جانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر اچانک دلاور کی آمد پر اب میشی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا تمہارے بھائی کی وجہ سے انکار نہیں کر رہی ہوں میں وہ کوئی ایسی توپ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بنا بنایا پروگرام گولنے پر زرش مو بناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میشی مسکرا کر اپنے کمرے میں جانے لگی کیونکہ دلاور جو کافی دیر سے اپنے بابا سائی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا اپنے گلے کو زور سے ہنکار نے کے بعد مشی دروازے پر ہڑی مسکرا کر دلاور کو دیکھنے لگی مگر دلاور کمرے میں موجود اس کے موبائل کی لوگ ہسٹری کھولے بے حد سر تاثرات لیے مشی کا مسکرات ہوا چہرہ دیکھنے لگا مشی اس کے تاثرات اور مون سے بے حبر کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی مسکرا کر دلاور کے پاس آئی زرش نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو اب تک تم نے میرے مطالق زرش سے شیئر کی تھی کیا میں تم کو سچ میں اتنی پیاری لگتی ہوں دلاور مشی مسکرا کے دلاور کے قریب آتی اس سے پوچھتی ہوئی اس کے جواب اور ریاکشن کا انتظار کرنے لگی نہ جانے وہ آگے سے کیا جواب دیتا کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتا مگر جب دلاور نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اس کے چہرے کے آگے موبائل لہر آیا تو مشی صدمے سے کنگ دلاور گئی تھی جو پوری کرنے کے لیے آپ اس سے ابھی تک باتیں کرتی ہیں اگر دوسری مرتبہ آپ نے کوئی بھی ایسی شرمناک حرکت کی تو آپ کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کھاپیں گے مشی میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا اگر آپ نے میری عزت کو آپ کی سانسیں اتنی تنگ کر دوں گا کہ آپ موت کی خواہش کریں گی اور میں مرنے نہیں دوں گا آپ کو دلاور سختی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے سخت لہجے میں بولتا ہوا اسے گصے میں بیٹ پر دھکیل چکا تھا مشی اپنے ساتھ ہوئے سلوک پر حیرت دیزی سے چل دی ہوئی دلاور کے سامنے آئی اور اس کا گریپان پکڑتی ہوئی بولی تھی تم نے پہلے کہیں سے تصدیق کی معلومات حاصل کی مجھ سے یہ ساری بکواس کرنے سے پہلے کہ میں اس سے کیا باتیں کرتی آئی ہوں تم ہوتے کون ہو میرے ٹکڑے کرنے والے یا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے آئندہ اگر تم نے میرے موبائل یا میری ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگایا یا مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو میں تمہارے ٹکڑے کر ڈالوں گی سنا تم نے مشی گصے سے دلاور کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کو بولتی ہوئی خود کمرے سے باہر چلی گئی اسے دلاور پر اتنا شدید گصہ تھا کہ وہ دلاور کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اسی وجہ سے زرش کے ساتھ اس کی سہیلی کی گھر چلی گئی جب رات اس کی اور زرش کی واپسی ہوئی تب تک دلاور کا گصہ کہیں گائب ہو چکا تھا بہت ممکن تھا کہ وہ موبائل پر ہوئی دانیال اور اس کی باتوں کی سارے ریکارڈنگ سن چکا تھا تب ہی اس کے چہرے کے تاثرات میں نرمی کے ساتھ شرمندگی کے انصر بھی شامل تھے تلاور نے مشیخ کو مخاطب کرنا چاہا مگر مشیخ اس کی بات سنے بغیر اپنے کپڑے لیے کمرے سے باہر چلی گئی وہ رات میں زرش کے کمرے میں ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی نہ جانے اسے دانیال کی باتوں پر کیوں اس قدر گصہ آیا تھا کہ وہ بنا پروگرام کے یہاں چلا آیا اور مشیخ کے موبائل پر دانیال کے نمبر سے کول دیکھ کر اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا اس وقت اسے مشی پر اتنا شدید گصہ آیا تھا کہ وہ مشی کے ساتھ کیا کر ڈالے اتنا گصہ تو دلاور کو اس پر تب بھی نہیں آیا ہوگا جب مشی جھون بول کر اسے اپنے ساتھ لے کر دانیال سے ملنے گئی تھی مکر شام مشی پر گصہ کرتا ہوا کمرے سے نہیں بلکہ واپس شہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر مشی کے گصہ کرنے پر وہ مشی کے جانے کے بعد اس کے موبائل پر دانیال سے اس کی ساری باتیں سن چکا تھا جس میں دانیال مشی کو بلیک میل کر کے واپس اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہا تھا نہ آنے کی صورت میں دانیال نے مشی کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ ویڈیو ابھی تک اس کے پاس محفوظ ہے اور وہ مشی کی ویڈیو کو وائرل کر دیکھا جس پر مشی نے بگیہ ڈرے دانیال کو سخت سنائی تھی اور اسے دوبارہ کول نہ کرنے کی تنبی دی تھی حقیقت جاننے کے بعد دلاور کو مشی کے ساتھ کیے جانے والے اپنے برطاف پر افسوس ہوا تھا اسی وجہ سے وہ رات میں قیام کر کے مشی کے واپس گھر آنے کا انتظار کرنے لگا مگر مشی کل رات اس کی موجودگی کی وجہ سے زرش کے کمرے میں سوئی دلاور واپس شہر جانے سے پہلے صبح زرش کے کمرے میں کتنی دیر سے سونا ہوا تھا کل رات میں بابا سائیں ابھی سے کیوں جاگ گئے ہیں دلاور کے جگانے پر وہ نین سے بے حال ہوتی ہوئی بیٹ سے اٹھ کر چپلے پاؤں میں ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی زرش کے جانے کے ساتھ ہی مشی بھی دلاور کی آواز پر جاگ چکی تھی مگر وہ آنکھیں بند کی لیٹی رہی زرش کے کمرے سے نکلتے ہی دلاور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا مشی کے پاس آیا آپ جاگ رہی ہیں میں جانتا ہوں اٹھ کر بیٹھیں مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے دلاور اب مشی کی جانب بیٹ کی سائٹ پر آتا ذرا سا جھکتا ہوا مشی سے بولا مگر مشی ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اگر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے تو سمجھتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا میں جانتا ہوں آپ کل والی بات کو لے کر مجھ پر ابھی تک غصہ ہیں اور سخت خفا بھی میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں مشی دلاور مشی کی لرستی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر بولا جسے وہ دلاور کی بات پر فیصلہ نہیں کر پا مشی کے ویسے ہی آنکھ بند کر لیٹے رہنے پر دلاور مشی کا چہرہ دیکھ کر دوبارہ اس سے بولا تھا مگر تب بھی مشی کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ ویسے ہی آنکھ بند کر کے لیٹی رہی تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد دلاور دوبارہ مشی سے بولا آپ مجھے معاف بھی نہیں کرنا چاہتی میری شکل بھی نہیں دیکھ نا چاہتی تو میں ویسے ہی چلا جاتا ہوں مگر جانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں بے تہاشا محبت کرتا ہوں آپ سے مشی دلاور نے مشی کے بیٹ پر رکھا میں بتایا تھا کہ آپ مجھے بے انتہا حسین لگتی ہیں مگر کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کا بھائی اس کے حسین لڑکی کی محبت میں نہ جانے کب سے گرفتار ہے میری اوقات اور حیثیت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ کے مطالق کبھی ایسا سوچوں بھی یہی وجہ تھی کہ میں آپ کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا کہ کہ میری محبت کا بھید نہ کھل جائے اور میری محبت کو غلط معنیوں میں نہ لے لیا جائے یہ ساری بات آج میں آپ سے اسی لئے بول رہا ہوں کیونکہ اب میں آپ کو اپنا چکا ہوں ورنہ میں اپنی جس طرح بھی میری زندگی میں آئی ہوں مگر آپ اتنا جان لیں آپ کو پا کر میں بہت بے پناہ خوش اور مطمئین ہوں میں نے آپ کو غصے میں جو بھی بولا وہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر بولا تھا مگر میری ایک بات یاد رکھے گا میں کم حیثیت کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے دلاور میشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے بولتا جا رہا تھا میشی ابھی بھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی مگر اب دلاور کی بات پر اس کی آنکھوں سے عشق روا ہو چکے تھے جنہیں دیکھ کر دلاور اپنا چہرہ میشی کے چہرے کے قریب لے آیا جسے آپ کی ذات میرے لیے بہت اہم ہے بیسے ہی آپ کے آنسو بھی بہت قیمتی ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے نکال کر اس طرح بیمول مت کریے گا دلاور نے بولتے ہوئے میشی کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہوتو سے چننے لگا تھا چہرے پر دلاور کے ہوتو کا لمس محسوس کر کہ میشی کے بدن میں ہلکی سی جمبش ہوئی اس نے دلاور کے جرورت پر بیٹ پر رکھی ہوئی چادر کو سختی سے پکڑ لیا مگر پھر بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی رہی جنہیں دیکھ کر دلاور کمرے سے باہر نکل گیا دلاور کے چلے جانے کے بعد میشی اپنی آنکھیں کھولی مگر وہ مکمل طور پر دلاور کے جرورت پر سٹیچو بن چکی تھی so this is the end of this episode don't forget to like subscribe and comment خدا حافظ